پناہ گاہیں صرف قیام گاہیں نہیں رہیں گی منشیات سے بحالی کے مراکس اور لنگر خانے بھی قائم ہوگے پنجاب حکومت کا پناہ گاہوں کا دائرہ کار وسیع کرنے کا فیصلہ تحصیم منصوبے کے لیے الگ سے اتھارٹی تشکیل دی جائے گی وزیر آرہ نے لاہور میں مزید دس پناہ گاہوں کے قیام کی منظوری دے دی نئی پناہ گاہیں کرائے کے امارتوں میں قائم ہوگی فرنڈ آف پاکستان ہمارے درویش ہیں صوبے میں پندرہ لاکھ راشن ویک بھی تقسیم کیے کسی کو بھوکا نہیں سونے دیا گورنر پنجاب کا مہمان خانہ کا سنگ بنیاد رکھنے کی تقریب میں گوہر اجاز اور ان کے ساتھیوں کو بھرپور تراجے تحسین چیرمن بورڈ آف جنہ اسپتال گوہر اجاز بولے اللہ کی رضا کے لیے لوگوں کی خدمت کرتے ہیں گزشتہ پندرہ ماہ سے جنہ اسپتال میں مریضوں اور لوہیکین کو کھانا پراہم کر رہے ہیں کارے خیر کا دوسرا فیس شروع کر دیا مزید اسپتالوں میں کھانا پراہم کریں گے شاہ کام فلائی اوور منصوبہ بحال فنڈ کی قلت کے سبب پروجیکٹ دو الگ الگ حصوں میں تقسیم کر کے مکمل کرنے کا فیصلہ پہلے مرحلے میں روہ سال فلائی اوور اور آئندہ سال دیفنس روڈ کی تعمیر مکمل ہوگی پنجاب حکومت کی جانب سے شاہ کلہ کی تحزین و آرائش اور پرانی کوتواری تاسو نہری مسجد مرمتی کاموں کے لیے چھے کروڑ پائے پائنٹس جاری کئے گئے کرپشن پری سسٹم کی دعویدار بزدار حکومت نے پیپرا رولز میں نرمی کر دی اخباری اشتہار کے بغیر تیس لاکھ تک کے ٹینڈرز کیش کی شرعہ پچاس سے پچھتر ہزار بغیر کوٹیشن کیش سے خریداری کی اجازت صرف ایک کوٹیشن پر خریداری کی حد ایک لاکھ سے بڑھا کر دو لاکھ کر دی نوٹیفیکیشن جاری پنجاب حکومت نے پولس ایگزیکٹیو آلاؤنس کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا اضافی آلاؤنس کے لیے فنڈز کی سمبری بھی محکمہ خزانہ کو ارسال ہیڈ کوارٹر میں تائنات 196 افسران کو بنیادی تنقاہ کا 120 یونیورسٹی آف انجنرنگ اور ٹیکنالوجی کے ایم می سی اور ایم فل طلبہ کے لیے افسوس ناخ خبر مالی بہران کے خاتمے کے لیے فیز پر سبسیڈی ختم فیز سیمیسٹر فیز ایک لاکھ سونہ ہزار روپے مقرر یونیورسٹی فانانس این پلاننگ کمیٹی نے فیز سٹرکچر کی منظوری تے دی ملک بھر میں بارشوں سے ٹرین آپریشن شدید متاثر کراچی جانے والی کراچی ایکسپریس اور ملت ایکسپریس منصوخ دیگر کی آمد میں غیر معمولی تاخیر شالیمار ایکسپریس تیرہ گھنٹے اللہ مائق بال ساڑھے بارہ اور گرین لائن کی آمد میں گیارہ گھنٹے کی تاخیر گولڈ مارکٹ میں سونے کی قیمت تین سو روپے بڑھ گئی خالص چوبیس کے رات فیتولہ سونہ ایک لاکھ پندرہ ہزار تین سو روپے کا ہو گیا باعث کے رات فیتولہ سونہ ایک لاکھ پانچ ہزار چھ سو اکانوے روپے مقرر کورونا کے ہاتھ سپوٹ ایریاز میں مایکرو سمارٹ لاؤگ ڈاؤن جاری جہور ٹاؤن کلیفٹن ٹاؤن پی آئی اے سوسائٹی اور نشاہ کولونی سمیت دیگر علاقوں کے مقصود بلوکس میں حامد و رفت محدود داخلی خارجی راستوں پر بیڈیر راوپل سعید باہت ابوبکر ماسلوم شاہ اور منگل سٹریٹ لاؤگاری گیٹ بھی مایکرو سمارٹ لاؤگ ڈاؤن نافذ کر دیا گیا کسٹمز انٹیلیجنس کے محمود بوٹی ایکشن کی تفصیلات جاری گودام سے برامت ہونے والے انڈین مسالوں اور جڑی بوٹیوں کی مالیت تیس کروڑ پچاس لاکھ سے زائد برامت ہونے والا تین لاکھ گیارہ ہزار کلو سامان بہتر مزدہ گاڑیوں میں لوٹ کر کے کسٹم ویر ہاؤس منتقل کیا گیا بینکنگ کورٹ میں نواز شریف کے کزنز کے خلاف سمارٹ ملزمان کے پیش نہ ہونے پر عدالت کا اظہار برہمی آئندہ سمارٹ پر اکاؤنٹس بلوک کرنے کی تم بھی ملزمان کے خلاف کمرشل بینک نے سات سو ملگنگ کا کرز واپس نہ کرنے پر مقدمہ دائر کا رکھا ہے ملک میں گوڈ گورننس کا حال بہت برا حکومت اپنی کار کردگی پر توجہ دے نواز شریف جب سے حتیاب ہو گئے واپس آ جائیں گے احتساب عدالت کے باہر فاجہ سلمان رفیق کی میڈیا ٹاک پیراغن سٹی کیس کی سماح پر پٹواری نظیر احمد کے بیان پر جرہ فاجہ ساد رفیقی قومی اسمبلی چلاس میں شرکت کے سبب حاضری موفی کی درخواست منظور ہائی کورٹ میں پسند کی شادی کرنے سے متعلق کیس کی سماح پیشی پر آئی لڑکی کو ورسہ عدالت کے ہاتھے سے زبردستی ساتھ لے گئے خاتون کی چکھو پکار پر کوئی مدد کے لیے آگے نہ بڑھا وزیر اعلیٰ عثمان بزدار سے بین الفارلمانی یونین کی صدر کی ملاقات دو طرفہ امور باہمی دلچسپی پر بات چیت وزیر اعلیٰ نے گیبریلا بیرن کے احساس میں زہرانہ دیا گیبریلا بیرن نے باقشاہی مسجد شاہی اور اجائب گھر کا دور آدھی کیا شہباز شریف کے صفید جھوٹ پر قوم سکتے میں آگئی ایک بھائی جھوٹوں کا آئی جی تو دوسرا ڈی آئی جی ہے وزیر اطلاع پنجاب فیاضل حسن چوہان کی پریس کانفرنس کہا منی لانڈرنگ سب سے بڑا جن تصور کیا جاتا ہے یہ لوٹ مار کا پیسہ باہر بھیجواتے رہے سینٹ میں فیٹف کے مقالب پر کے انہوں نے قومی مفاد کے بجائے اپنی لوٹ مار اور کرپشن کو مقدم رکھا قومی مفادات کے لیے حکومت کا ساتھ نہ دینا افسوسناک ملکی سالمیت پر ذاتی مقاصد رکھنے والے بینکاپ ہو گئے سینئر صوبائی وزیر عبدالعیم خان کی سینٹ میں فیٹف بل مسترد کرنے پر اپوزیشن کی مضمت کہا غیر ذمہ درانہ ہتھکنڈوں سے حکومت مروب ہوگی نہ این آر او ملے گا تھنڈی ہوائیں اور گھنگھور گھٹائیں شہر کے بیشتر علاقوں میں ہلکی اور تیز بارش موسم خوشکبار ہو گیا فیروزپور روڈ گلاب دیوی اسپتال سامناباد اچھرا مارڈل ٹاؤن کچہری سیکریٹریٹ سبزہزار سمیت دیکھر علاقوں میں بارش پی ایم ڈی اے نے آج سے تین روز کے لیے تیز بارش کی پیش کوئی کر رکھی ہے اور پی ایچ ایف کے ہاکی فائیو ٹاؤنمنٹ کی تیاری ٹاؤنمنٹ سے پہلے شریف کھلاڑیوں کے کرونا ٹیسٹنگ کا فیصلہ کھلاڑیوں اور ٹیم آفیشلز کے ٹیسٹ آج سے دس ستمبر کے دوران متوقع موسیقی